اسلام علیکم دوستو کیا آلیں آئی حبث ہو کہ آپ سب بلکو چھکتا ہوں گے ہمارے روکیت کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز ٹائٹل ٹیک تھاملہ آپ نے سب پچھ پڑھ لیا ہوگا سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو کلپ چیک کریں اسلام علیکم یہ میرے پکیا ہے سامنے آو بولنا ہے کادی لڑکی آپ بھائی آپ سامنے آرہے ہیں آپ اپنے کیمرہ دوڑا زاپ کر رہے ہو در رہا ہے جی بول در رہا ہے دوڑا کیمرہ زاپ کر رہے ہو علی حیدر آبادی ایک لڑکی کو انسٹرگرام پہ کال پہ لیتے ہیں کال پہ لے کے اس کا بھائی سامنے سے ہٹ جاتا ہے تو وہ لڑکی کو کہتا ہے کہ آپ کالی ہیں آپ سامنے سے ہٹ جائیں میرا بھائی آپ سے ڈر رہا ہے آپ سکرین ساپ کریں ہو دا ہیل ار یو یا آپ ہوتے کون ہے یہ کہنے والے آپ ہوتے کون ہے خدا کے تقلیق میں نقص نکالنے والے میں نے آج تک کسی کو روست نہیں کیا آج تک کوئی ایک ویڈیو میں نے روستنگی نہیں بنائی لیکن آج میں مجبور ہو گیا کہ میں اس بغیرت پہ ویڈیو بناوں نہیں مطلب آپ کو چار لوگ انہیں فالو کر لیا تو آپ خود کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ سے خوبصورت ہے کوئی نئے انسانیاں یا سیانوں نے سچ کہا تھا جب کمینے اروج پاتے ہیں تو اس قسم کے لوگ سامنے آتے ہیں اور کردار بھی ان کا کھل کر انسانوں کے سامنے آتا ہے اب اس حرکت کے بعد میں ابھی تک یہ چیک کر رہا تھا کہ دیکھتے ہیں اللی حیدر آبادی کی طرف سے اور لڑکی طرف سے ریاکشنز تو ضرور آئے گا کیونکہ یہ جو ویڈیو کلپ وائرل ہو گیا تھا ہر جگہ پہ وائرل ہے انسٹرگرام پہ ٹک ٹوک پہ جو بھی سوشل پلیٹ فارم ہے ہر جگہ پہ وائرل ہے اس پہ ڈکی بھائی نے ویڈیو بنائی ہے اس کلپ پہ عرفان جنے جنے ویڈیو بنائی ہے وقار سکا نے ویڈیو بنائی ہے اس کلپ پہ جتنے بھی بڑے یوٹیوبرز ہیں انہوں نے ویڈیو بنائی ہے اس کے علاوہ ٹک ٹوکرز بھی جتنے بڑے ان سب نے بھی ویڈیو بنائی ہے میں پہلے خوش نہیں تھا ٹک ٹوک بین ہونے پہ لیکن اب میں کہتا ہوں کہ ٹک ٹوک شکر ہے خدا کہ بین ہو گیا ہے پاکستان میں اور یہ بہت اچھا فیصلہ لیا ہے کیونکہ ٹک ٹوک اس جیسے نمونے پیدا کر رہا تھا اس جیسے بیغرد پیدا کر رہا تھا جس کو نہ لڑکیوں کی عزت کرنا آتا ہے اب میں دیکھ رہا تھا کہ ریاکشنز تو ضرور آئے گا لڑکی کی طرف سے بھی علی حدربادی کی طرف سے سب سے پہلے تو اس نے لڑکی کو جو بھی کیا ہے اس کے ساتھ مطلب اس کو زبردستی بنوایا ہے جو بھی کیا ہے لڑکی نے ٹوئٹ کیا میں دیکھ رہا تھا کہ کردار تو یہاں سے سامنے آئیں گے جب ریاکشنز آئیں گے اب لڑکی نے سب سے پہلے ویڈیو بنائی جو کہ آپ چیک کریں کچھ اس طرح سے تھی علی لڑکیوں نے عزت کرتا ہے وہ میں اچانک سے بچہ تھا وہ مجھے دیکھ کر ڈر گیا اور میری سکین بچپنٹ صحیح ایسی ہے اور علی عورتوں کی عزت کرتا ہے اس کی غلطی تھی پھر بھی اس نے اسے معذر کیا ہے سچ کہتے ہیں کہ انسان دل کا کالا نہیں ہونا چاہی یہ دل کے کالوں سے بچوں اب لڑکی نے ویڈیو بنائی کہ زبردستی بنوی ہے جو بھی کیا ہے کہ اللہ حیدر آبادی اچھا بچہ ہے یہ لڑکی کو عزت کرتا ہے اب اس کے بعد فوراں بعد اس کی ویڈیو دیکھیں اس نے جو کلپ ڈال دیا وہ کلپ چل رہا ہے میرے خلاف حسنا میں اچھا بات آنا چاہا رہا ہوں سب سے پہلی بات میں کچھ لوگوں سے نگیا ہوں مجھے سے ہوتا پر غصہ آیا کہ ہوں کچھ لوگوں سے نگیا ہوں میں کچھ لوگوں سے آگے نگیا ہوں آپ کو ٹک ٹاک پہ چار بندوں نے فالو کر لیا تو اس کا مطلب آپ آگے نکل گئے آپ نے فیم حاصل کر لیا میں کہتا ہوں ٹک ٹاک پہ فیم حاصل کرنا مطلب نہ ہونے کے برابر ہے اس پہ جو فیم آتا ہے وہ آپ کی محنت نہیں ہوتی وہ بکواس ہوتی ہے آپ کی ٹک ٹاک ایسی ویڈیو ہمارے سامنے رکھتا ہے جو آپ دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہوتے ہیں میں نے بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں ٹک ٹاک جس کی مرضی آتا ہے اس کو اٹھا کے سامنے رکھ دیتا ہے جتنے بھی بیغیرتی ٹک ٹاک پہ ہے نا بیغیرتی کو پرموٹ کرتا ہے ٹک ٹاک فہاشی کا اڈا ہے جتنی بھی گندی ویڈیوز ہوتی ہیں جو بھی ہوتی ہے مطلب جو ویڈیو ہم نہیں بھی دیکھنا چاہتے ہیں وہ سامنے لگ رہے آپ نے فالوینگ پہ کبھی ویڈیو دیکھئے آپ جا کے دیکھتے ہیں فور یو پی ویڈیو وہ آپ کے سامنے آتی ہیں تو ٹک ٹاک پہ فیم کوئی بڑی بات نہیں ہے میں نے آج تک ٹک ٹاک نہیں بنایا کیونکہ مجھے پتہ ہے ٹک ٹاک فیم حاصل کرنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے آپ یوٹیوب پہ آئیں شروع سے آپ اگر فیم حاصل کرتے ہیں تب میں آپ کو مانتا ہوں کہ آپ فیم حاصل کیا ہے آپ نے چار بندوں سے آپ آگے نکل گئے ہیں اور اس کے بعد آگے سے کیا کہتے ہیں کہ کچھ لائکس اور ویوز کی وجہ سے یہ جو ہیں کچھ لوگ ویڈیوز بناتے ہیں دوستو باتیں تو بہت کرنے کی ہیں دل جلا ہوا ہے باتیں نہیں ختم ہوگی لیکن یہیں پہ ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنٹلی 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 ایسے لوگوں کو نہ پرموٹ کیا کریں کوئی اچھے بندے کو جس کے پاس ٹیلنٹ ریال ٹیلنٹ کو پرموٹ کیا کریں ریال ٹیلنٹ ٹک ٹاک پہ بہت سارے پڑے ہیں ان کو پرموٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے آپ لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو پرموٹ کرنے والے جس کو نہ کسی کی عزت ہوتی ہے نہ خدا کی تخلیق میں کوئی ان کو خوشی ہوتی ہے نقص نکال رہے ہوتے ہیں تو کائنٹلی ایسے لوگوں کو نہ پرموٹ کیا کیجئے جو ریال ٹیلنٹ ہو جس کے اندر ان لوگوں کو پرموٹ کرے گرے کائنٹلی تو آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں میں بھی اس کو ان فالو کر رہا ہوں آپ لوگوں کو سب سے گزارش ہے کہ اس بندے کو اگر فالو کیا ہوئے تو ان فالو کرتے ہیں اللہ حافظ